جن لوگوں کو پیرلائز ہو چکا ہے اور پیرلائز کی وجہ سے ان کا سیدھی جگہ یا الٹی جگہ کام نہیں کر رہی ہے اور اس ہاتھ کے اندر حرکت نہیں ہو رہی ہے اس پیار کے اندر حرکت نہیں ہو رہی ہے اور خون کا دوران چل نہیں پا رہا اور کسی بھی چیز کا کچھ احساس نہیں ہوتا یعنی آپ کچھ ٹچ کرتے ہیں یا کچھ چوٹ پگارہ لگتی ہے تو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا اور آپ چپل یا جھوٹا کچھ بھی پہنتے ہیں تو وہ پیٹ سے کب نکل جاتا ہے کب آپ آگے بڑھ جاتے ہیں اس چیز کا کچھ احساس نہیں ہوتا اس پریشانی کے اندر میں آج آپ کو دو نقصے بتاؤں گا آپ ان دو نقصوں کو استعمال کریں اور خود آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا آپ کتنے دن آپ اس کو استعمال کریں آپ جتنے دن آپ اس کو استعمال کریں آپ کو جیسے ریلیف ملے گا آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور اگر آپ ریگولر استعمال کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے استعمال کرنے سے آپ کے سارے کلوٹج جتنے بھی کلوٹج جنگ گئے ہیں اور جتنے بھی آپ کا ہاتھ کے اندر خون کے دورہ نہیں چل پا رہا ہے وہ سب کام کرنا دوبارہ شروع کر دے گا اس کے اندر ایک کھانے کی دوہ اور ایک آپ کو لگانے کی دیئے آئل یہ دو نقصم آپ کو دے رہا ہوں تو اس کو کس طریقے سے استعمال کرنے کیسے بنانا ہے یہ سب چیزوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں پہلا چیز ہے آپ کو ناکفنی کا پتہ لینا ہے ناکفنی کے اندر بہت زیادہ کاٹے ہوتے تھوڑا احتیاط کے ساتھ اس کے اندر کا جو گودہ ہے جس طریقے ایلوی ویرہ کے اندر گودہ نکلتا ہے اسی طریقے سے اس پتے کے اندر جو گودہ ہے اس کو آپ نکال لیں گے جیسے سو گرام آپ نے ناکفنی کے پتے کا گودہ نکال لیا اسی کے اندر آپ کو خالص سرسو کا تیل یعنی بلکل پیور سرسو کا تیل اس کے اندر سو گرام ملا دیا دونوں کا ایکول کوئنٹیٹی ہونا چاہیے اور اس کے اندر سرسو کے تیل کے اندر ہی اس کو کچل دیں گے تو آپ اس کو پکائیں گے ہلکی آج پر بہت زیادہ ہلکی آج پر آپ کو اس کو پکانا ہے اب آپ یہ دیکھیں گے اس کے اندر اچھال مارے گا جب یہ پکتے پکتے آپ دیکھیں گے گودہ نیچے بیٹھ گیا تو یہ تیل پک چکا ہے اب آپ اس کو چھانے کے اپنے پاس رکھ لی یہ آپ کا تیل ہو گیا ہے تیار اور دوسرا نقصہ آپ کو لینا ہے سیپ کا سرکہ لہسن کا رس ادرک کا رس اور شہد اور نیبو کا رس ان پات چیزوں کو آپ کو ایکول کوئنٹیٹی کے اندر لینا ہے اور اس کو رس جو ہے آپ ایکول کوئنٹیٹی میں لینے کے بعد آپ اس کو پکائیں گے جب یہ پکتے پکتے آدھا رہ جائے گا تو یہ آپ کا ایک لکویڈ ٹیار ہو جائے گا اس لکویڈ کو آپ ایک باٹل کے اندر بھرکا رکھ لیے اس کا ایک چمچ صبح خالی پیٹ ایک کب گرم کھولتے ہوئے پانی کے اندر آپ ملا دی اور اس کے بعد سپ سپ کر کے اس کو پینا ہے اسی طریقے سے رات کو سوتے وقت ایک چمچ اس کا ایک کب گرم پانی کے اندر آپ کو اس کو ملانا ہے اور اس کو پینا ہے پرہیس کے اندر تلی ہوئی چیزیں کھٹی چیزیں اور جتنی بادی چیزیں ہیں اور جتنے بھی سیچوریٹڈ فیٹس ہیں یعنی جمنے والے جتنے فیٹس ہیں اس سے بچیں گے یہ بادی چیزیں جیسا ہے ارہر کی دال چنے کی دال ارہت کی دال اور پھول وہ بھی ہو گئی اروی بغیرہ یہ چیزیں آپ کو نہیں کھانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ اس کا نقصے کا ریگولر استعمال کرئے اس کے استعمال کرنے سے آپ کے ہاتھ کے اندر پیر کے اندر جہاں بھی پیرلائس کا اٹیک ہے وہ آپ کا حرکت کرنے لگے گا اس کو استعمال کرئے استعمال کا طریقہ ہے سمجھیں تیل کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے مساج اس طریقے سے چلے گی یوں ہاتھ لے کر نیچے کو آنا ہے اوپر کو نہیں جانا ہے یوں ہاتھ نیچے کو لے کر آنا اور یہاں پر چھوڑ دینا پھر یہاں سے ہاتھ لانا ہے اور یہاں پر چھوڑ دینا ایسے ہاتھ یہاں پر لانا ہے پھر چھوڑ دینا کہیں بھی آپ مساج کریں گے اوپر سے نیچے آئیں گے اور یہاں چھوڑ دینا ہے اور تلوے کی مساج ہر حال میں اس کے کری جائے گی تلوے کی مساج یعنی دونوں پیر کے نیچے لے حصے کی زیادہ سے زیادہ مساج کریں اور اس کے مساج کرنے سے بہت زیادہ ریلیف ہوگا بلیٹ فلو اوپر نیچے چڑھے گا جس کی وجہ سے ہاتھ میں اور پیر میں جہاں جہاں پیرلائز کا مسئلہ ہے وہاں پر حرکت پیدا ہوگی باقی اور بھی کوئی نقصے یا کسی بھی چیز کی جانکاری کی نہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں